سوال سلام علیکم میوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیکی ہیں اور ٹھیکی رہنا سو صبح صبح جہاں دس بجے کٹھایا میں یہ دب دومین سے اٹھ گیا تھا تو پھر میں دوبارہ سو گیا تو آج کا سینیہ ہے کہ یہ والے میرے خال سے بیرنگ ٹوٹایا گاڑی کا یہ والا بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے ٹائر کے پائے کا پیچھے ٹینک کی والا گیا کیونکہ مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے اس کا چورہ مجھے نظر آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس نے پورا لیکج کیا ہوئے پورا پیل گیا ہے کل کم تھا آج تو بہت زیادہ ہو گیا تو چلو میں یہاں سے چلتا ہوں سیدھا گی راج کی طرف اسے بہت لیٹ ہو گئے اس طرف کا بھی ہلکہ ہلکہ ہے لیکن یہ اتنا نہیں ہے یہ صحیح ہے لیکن اس دوسری طرف کا پکہ اس کا بھی رنگ ٹوٹ گیا ہے چوٹا والا چلو بسم اللہ کرکے گاڑی کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی لکھاتا ہوں کی کیسے بنتا ہے گی راج گی راج میں اس کا ٹائر یہ بیڑی اربو اشرین چوبیس مگاس کا ٹائر ہے اور جو گاہی دائی بولنے والا برنگے یہ بارک ہے چلو سب سے پہلے چلتے ہیں گی راج پر نہیں سب سے پہلے میں جا کے کدھر اچھا سن ناشتر ڈھونتا ہوں سو میں آرام آرام سے جا رہا ہوں ہے سنو کے ٹائر باہر نکلے راستے میں سو میں آرام آرام سے جا رہا ہوں گیارہ بجے کا ٹائر میں اُدھر انشاءاللہ اُدھر ایمی سے اچھی کوپی چھینو اور ساتھ میں ایک سینڈوچ لوں گا تو پنگر کروس کسی طریقے میں گی راج پہنچ جاؤں آلریڈی ٹائر کا بھی باہر ہے برگاڑی بہت ووبنگ کر رہی ہے یار آرے بیا نود میں بھی 50% آف چل رہا ہے کسی دن اس کو بھی وزٹ کرنا ہے ایک دو پرفیوم میں جو کہ میرا پیوریٹ پرفیوم ہے ایج کل سکنیچر پرفیوم میں وہا ہی لینا ہے مجھے یہ جو درخت میرے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو جھالی لگی یہ شرائے کے سب سے بڑی چومیٹری ہے مقبر ہے سب سے بڑا مقبر ہے شرائے کے یہاں پر پہلے کچھ نہیں ہو کرتا تھا ماشاءاللہ وہ ڈیویلیپمنٹ ہوا ہے پچھلے پانچے سالوں یعنی دس سالوں میں بینکس چوبی چیز دنیا جہان کے ہر چیز ہر پرینٹ آویلی بل ہے اور یہ سب سے بڑی سوسائٹ کے شرائے مکہ میں یہاں میں پورترینگ روڈ کی طرف شیپٹ ہو جاؤں گا یہاں سے ہم لوگ میں نے انڈکیٹر دارے لگایا ہوا ہے سو میں مہتہ منسور یا منسور کے سٹیشن پہنچ گیا ہوں چارہ ستندر کی رہا جے سارے بڑی گاڑیو پی مہتہ منسور ہے سو اس میں ہنڈین بھائی کی کیپٹیریہ ہے اور وہ سامنے ایمی سے ایمی سے میں کیپچینو دوں گا ایٹیلین پر تو پراتہ نہیں ملے اس کے پاس اس کے پاس تو پراتہ نہیں ملے پراتہ نہیں کھا دے ہوں گا پراتے کا کیاپا ہے گاڑی کو تو میں نے ایدھر لگا جیا بیڑ بوائی کو یہاں سے نیچے اترنا ہے کدر سنائیہ کی طرف گیراج کی طرف سو میں نے سینڈوچ اور کیپچینو لے لی لیکن اتنا گرم ہے ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے پیچھے میں نے تیشو بھی لگا ہے لیکن پھر بھی بہت گرم ہے سو یہ سامنے ایمیز ہے اٹیلین برینڈ ہے اسے میں نے ایک لارچ کے پچھینو یہ جو گیل موس میرا پیور اڈیس کی کوپی بھی بہت اچھی ہے اور یہ کلپ سینڈوچ میں نے انسیلیا ہے جو کی چیز ہے اور دک رومی ہے اور ساتھ میں اربی کھالو میں لگا ہوا ہے تو چلو میں ناشتہ فنش کرتا ہوں اسے ٹائر کو ابھی میں نے چک کیا حالات کا ابھی خراب ہے تو یہ جو مقشورہ میں اس کی بالکل بخل میں راستہ ہے تو میں یہاں سے رائٹ لوں گا سیدھا جاؤں گا سو الحمدللہ سے پلے میں پہنچ گیا ہوں گراج میں اور جس گراج میں میں آیا ہوں وہ اپنا ایک ہندوستانی بائیک ہے اور اسی کپ شک بھی لگا ہے اب میں اس کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے ایک کیا بچھینو ختم کرنا ہے آدمی نیچے ہوتا رنگے اس سے کپ شپ بھی لگا ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کہ کہاں سے ہندیا کہ اس انسان بہت اچھے بہت پرانے دوستے میرے اور بہت اچھے انسان ہے سو یہ اپنا انڈین بائیکی گراج ہے کوئی ضرورت نہیں سو یہ اپنا انڈین بائیکی گراج ہے دیکھتا ہوں ہاں ہاں بہر نہیں پھلتا ہے اچھا جہاں میں نا اہاں یہ دکھو نہیں پہلے سہی تھا یہ کل رات سے اس کا بہرنگ ٹوٹا ہے مجھے پتا چلنا گریس کتا ہے اس میں گریس ہے ہی نہیں ہاں 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 یہ جو پرینج ہے نا یہ اب اب ہوتا ہے اس میں دو بیریں گا یہ بدلنا پڑے گا تو یہ سہرہ کھولنا پڑے گا اچھا اس کا کتنا پڑے گا دو سو پچاس میرا دو سو پچاس یہ کیوں یہ رومان سہرہ پڑ گیا ہاں اندر ٹوٹ گیا اس میں کام بڑے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ نکلے گا پہ اندر کا رومان نکلے گا ہاں انشاءاللہ وہ چک نٹ سہی ہوگا انشاءاللہ چک نٹ سہی ہوگا انشاءاللہ چک نٹ سہی ہوگا آپ کا خرچہ بچے گا میرا نے آپ کا محضوری بچے گا میرا تو پھر امود کھولنے کی لئے پیسا میرا زیادہ لگے گا سہارا اس کا کھا بیرنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے دیکھو نظر سے مجھے ہی در سے نظر آ رہا اس کا بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے اندر پورا زنگ لے گا ہوا ہے موسیقی یہ ہے نا یہ کٹے گا اس کا سارا گولی باہر نکلے گا بندوں کی گولی کی طرح باہر آئے گا وہ ملے پتہ ہے پھر باہر آگے پاس مارنے پر نکل گیا نہیں نکلا پھر اس کو گرام کرنا ہے کٹنا پڑے گا اچھا یہ بیرنگ والا نیچے ہوا ہے اس لئے در پس آ رہا ہے یہ جو گول نظر آ رہا ہے یہ گول جو پس آ رہا ہے یہ گول پس آ رہا ہے تمہارا بھی پانی کا ہے تمہارا تمہارا توی سے بھی اتنا کار نہیں میرا روز روز کا کتنا حرم میں کسٹا مارے پورا بلڈنگ میں حاجیوں میں کے اس کا بھائی سے بھی جتنا کار نہیں ہے پہلے میرے پارے ہونا ہے دیکھو بلڈنگ والا اکسیلن اور بھائی آگیا ہے کیا دے ہو عبدالرہمان فاہی ماشاءاللہ کپی ترقی کیا بھی تو اب ناورشہ بنائیا ہوا ہے یہ یہی کارا نہیں ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سو عبد الرحمن بھائی پہلے ادر ورکشاب میں شکیر تھا ماشاءاللہ ابھی اُساد بن جائے اپنا ورشا کھولا اس میں ورکشاب کھولا اس میں اے پانی بولو نکالا پانی ہے پانی ہے پانی کیا پانی کیا پیوں گے پانی دیکھ اتبان پانی دیکھ اتبان جبا یہ دھرم آنا آ رائے دیدیں گے بھائی ملتا ہے ملتا ہے پانی ٹرم 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 سو مخراتے والا بھائی تو چلا گیا عبد الرحمن اس کا ہاتھ بھی تھوڑا جل گیا ہے اس کا مجھے افسوس ہے اپنا بھائی ہے پاکستانی لیکن اس کا بھی دو بیرنگ لگیں گے یہ دو جلدے لگیں گے چک نٹ تو صحیح ہے اور چلو چلتے سپیر پارٹ آلے کے پاس لیکن ابھی تو نماز ختم ہو گیا تو چلو چلتے ہیں ادھر اچھا بولو کیا کیا لیکن ہے اسلام علیکم دو رومان لگیں گے چھوٹا اور بڑا رومان دو سوفے شہام دو ڈبا لاک ماجون چلو دے گا ہمارے پاس لگا دے گا اچھا بس پلے سمولا چک کرے گا اس کا سنہ اچھا ہے خراب ہے پلے پھنڈا ہونے دیو ابھی بود گر ہمیں اچھا 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 اور استاد کا نام کیا ہے اچھا اور استاد کا نام عبد الرحیم میرا نام عبد الرحیم اچھا اور عبد الرحیم اپنے انڈیا نے بھائی ایسا اور کدر میں انڈیا سے ماشاءاللہ اے ادھر آباد میں تو اپنے رشتہ دار ہے بریانی لکی بریانی کپ کلا ہوگے حلیم کپ کلا ہوگے نہیں اپنے رشتہ دار ہے ادھر آباد میں انڈیا میں اپنے رشتہ دار ہے ہمیں ادھر آباد نہیں ادھر آباد کدر اس کے بابا نے ادھر انڈیا میں شادی کی تھی اس کے بابا نے ادھر انڈیا میں شادی کیا پھر وہ دوبارہ واپس افغانستان ہے لیکن نہیں گیا لیکن وہ بچے اس کے دو ادھر ہیں اور وہ ملے ہمیں کیسے پونے میں جو افغانستان سے لوگ جاتے ہیں سب سکول پڑھنے کالج پڑھنے تو ان سے اس نے بات کی تب ہم وہ ملے اور اس کے باب کے بہت جہداد ہے افغانستان میں جدر کا علاقہ ہے پکتیا اس کا نام ہے اس کا ایک دوسرا بھائی بھی اس ہوتیل ہے لیکن وہ افغانستان رہتا ہے اس کا نام یوسف ہے دو آزار نو میں میں اس کو چلا چکا ہوں دو مہینے لیکن جو اس سے گھر میں جو کہ انس کے انجن آگئے اور اس کے گھر میں پیچھے آتی لیکن یہ اب بھی نیا گاڑ اسے اب بھی ایمینگا ہے یہ اب بھی اب نیا 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 تو ملتا نہیں اگر یہ اب بھی اچھی کنڈیشن میں مل جائے تو دو لاکھ ایک لاکھ اسی تک ملے گا ملے گا اور یہ سعودی لوگ بڑی پسند کرتے ہیں اور اس کو یہ ریت اور بجری اس علاقوں میں سہرہ میں لے کے جاتے ہیں نا ہونٹوں اور ان چیزوں کے لئے اور اس پہ کتنا سلنڈر چاپ سلنڈر آتا ہے نا استاد نے اس کا انجن کولا ہوا ہے اپنا انڈین بھائی ہے اور یہ ٹیرپو مجھے لگ رہے ہیں سوپر ہے نا یہ اور بھی مہنگا ہے یہ اور بھی مہنگا ہے سونا ہے سونا استاد کا نام کیا ہے محمد تاج ہرڈوئر کے شاپ میں آئے ہوں اس کی تھوڑی سی لیجمن کرنی ہے مخراطہ ہربی میں اس کو مخراطہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو چکنٹ تا پائے گا وہ زرہ ٹائٹ جا رہا تھا اس کی حلگل کسی سپائی کرنی ہے کیونکہ یہ گرم ہو گیا تھا یہ آروات لگ گئی قسم سے اور یہ پرانا ہولا تھا اس کو میں نے ہرڈوئر والے سے بنا دیا اور یہ سمان ہے سڑھی چار سو پانچ سو ریال کا یہ دو بیرنگے اور گریس یہ مرکز ہے اور تیلہ وہ سامنے تیلہ نیچے پڑا ہوا ہے سپائی ہو رہی ہے یار میں تو دوسرا اور اکشاب گیا ہوتا ہے ان لوگوں نے تو پیٹ بھی کیا بان بھی کیا سب کچھ ہو گیا یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آبد الرحیم بھائی گاڑی ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے یار میں نے تو چائے بھی پی لی میں نے تو چائے بھی پی لی مزا گئے چلو 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 اللہ کرسک میں اور برکت فرمائے باقی میں تو فلم یار میں نے دوپٹی چاہیے پی لی وہ لڑکی کے ساتھ یوسپ اپنا بھائی ہے اس کے ساتھ گفشپ لگے وہ ہاں وہ لڑکا جو نیا آیا ہے ہاں جب اپنے ہیچ کا بندہ ملتا ہو تو بندہ گفشپ لگاتا ہے سو چلو کام گاڑی کا کام تو فینش ہوا یہ اولتاد عبد الرحیم یہ محمد کیا تاج درمیان میں جو بھائی ہے اس کا تو نام کا پتہ نہیں ہے لیکن لڑکا سویٹ ہے بندہ گلخان گلخان تو پاکستان میں پتانوں کو کہتے ہیں اب میں گاڑی بھی اسٹرہ نہیں کر سکتا کیونکہ پورا کچھ رہی در آیا گیا تم لوگ آرام سے کانے انجوائے کرو مشکل نہیں مشکل نہیں تو میں انجوائے کرو سب کا پتہ ہے میرو کام کا نکالتے ہیں شہاں سبائی کریں گے نیا شہاں اس میں دان لیں گے گاڑی کا کام تو فینش ہو گیا اب تو رائیم بھائی نے گاڑی کا کام فینش کیا تو سیدھا چلتے یہاں سے تہلیہ کی طرف میں راستے جا رہا ہوں تہلیہ کی طرف یار میں نے دودھ والی چائپی ابھی میدے میں چلن ہو رہا ہے مال تو ماشاءاللہ گاڑی میں کام تو فینش ہو گیا گیارہ ساو ریال ایسٹیمیٹ لگ گئے آزیزی آیا ہوں یہ در ایک پاکستانی ہوتل متم ممتاز سرگوڑا تو میں نے کانا نہیں کہا وہ ہے آج تو یار ورکشاپ میں میرا واٹ لگ گیا یار گراج میں تو واٹ لگ گئی گرمی سے بالکل حالت خراب سو یہ ہے آزیزیہ ڈاؤن ٹاؤن مکہ کا شام کے نظار ہیں پاکستانی ہوتل کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں سے میں اشارہ سے لپٹ لوں گا یہ آزیزیہ کی بین داؤد کا پیماس اشارہ ہے یہ سامنے بین داؤد ہے تو یہاں سے میں لپٹ لوں گا اس اشارہ سے سامنے روٹ کے اس سائٹ پہ مطلب سرگوڑ ہے ساتھ میں بیکری بھی ہے تگڑی پوک لگی آج بہت زیادہ پوک لگا ہے چلو میں روٹ پراس کر کے اس طرف چلتا ہوں اس سے پہلے کہ ہوتل بند ہو جائے آزان کے لئے باقی یہ اشارہ کا نظارہ پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا اور صبح میں نے صرف ایک لپ سینڈویچ اور ساتھ میں کیپیچینو پی آئے اور کیپیچینو کے بعد بندے کی مٹیبلیزن اور بیکٹ ہو جاتا ہے اور اچھا خاصے کھانے کی طلب بڑھ جاتی ہے اسلام علیکم کہانے میں کیا ہے جو بتاؤ اوہ تم بنگالی لہجی میں بات کر رہے ہو بریانی تو ختم نہیں مولانے ساتھ زرک یہ کمام نیچے کرو سلام علیکم سوری میں نے سوچا وہ میرا دوست ہے دوسرا ہوتا تمہاری شکل کا ایک بودھا دوسرا میرے ہوگا نیکس ڈال بناو اس پہ صرف کیا ڈالنا ہے مکن باگی کچھ نہیں صحیح اور ایک لیک پیس بہت بھوگ لگے ورک شاپ سے سیدھ آیا ہونا دماغ بہت خراب ہے دال چھا نہیں ہے سابت مصر ہاں نہیں نہیں دال مصر ہاں ہنی ہونکہ ہے ہنی دال چھن ہے بس دال چھن ہے سابت مصر ہنی ٹکن ہے پیرے سے کرو سنگل بینڈی چاہیے پرائے نہیں کرنے بس ایک لیک پیس اور سنگل بینڈی ساہیے پرائے نہیں کرنے نہیں نہیں پرائے نہیں کرنے سابت مصر مکن ہوتا تو نا 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 بینڈی پر اوپر مکن نہیں چاہیے سبت مصر میں نے کہا نا یہ میں نے لیک پیس چکن مگو آیا اور ساتھ میں بینڈی بینے مگو آئی ہے چونکہ دال میکس دال نہیں ملتا ہے جس میں مکن ملا کے میں کھا تو اور ایک میں نے زہد زبان دی لیا ہے اور پانی ٹھنڈ رہا تو چلو بسم اللہ پڑھ کے میں کھانا شروع کرتا ہوں ملتا ہوں کھانے کے بعد سبت اللہ کھانا تو میں نے کھا لیا تو اب چلتے ہیں ہلوائید ممتاز بیکری کے اندر یہاں سے مجھے پلودہ لینا ہے میٹے میں اچھ توڑا پلودہ کریں گی توڑا جگری کو ٹھنڈک ملے گی گل سون گل سون پلودہ لے رہا کیا حال چاہ یہ تو پاکستان ہی مٹھائی ہے ہرمینی ابھی دہیک آئے تو مشکل دنی ہو گلت خراب نہیں ہو اس کو کیس میں ڈالو پھر ادھر راستہ میں گاؤں گا ابھی راستہ میں گاؤں گا ابھی میں نے دہیک آئے تو اس لنہو میرے گل خراب ہو جائے میں اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے اپنے آپ کو بہت پسند ہے ایک یہ گلاو یہ والے لڈو پہ ڈال دے یہ لال والے نیچے بالکل نریل والی لیکن لے کے جانا ہے مجھے پارسل میں روز پارسل ہی لے کے جاتا ہوں میں نے کبھی دوں لے اس سے دس ریار نوہ شریب نہیں بننا امران خان بنو چوری نہیں کرنا چوری نہیں کرنا دس پورے ہوگے نا اس کا ایک دے سے بھاگ گیا یہ پانی ڈینکیو یار سو اپن نے میٹے میں میں نے آج فلودہ لے لیا اور ایک کوکوناٹ والا لڈو اور ساتھ میں ایک میٹائی اس نے فری دے دی مجھے اتنا میٹا کہنا تو پسند نہیں لیکن پھر بھی اور فلودہ تو اپنا من پسند ہے در میں نے جو زلیل کے آئے نا ورکشاپ میں ادھر گراج میں دوسروں جیسے فلودہ لیا ہے چلو چلتے ہیں سو یہ ہے فلودہ اور اس نے ایسا ہی کلا دیا ہے پاکستانی بھاہی نے یہ مٹائی اور یہ یہاں پر موتی چور تو نہیں ہے لیکن یہ بھی لڈو یہ ناریل والا کوکوناٹ والا کیونکہ میرا پیہ ہو رہا ہے کھانے کے بعد میں اس کو ضرور ضرور میں اس کو چیک کرتا ہوں مزا گیا آپ گرمی نے بہت آراد خراب کیا ادھر گراج گیا تھا نا دوسروں جیسے